جی ٹی آر میڈیا ہاؤس تو ایسا بنانا چاہیے جس سے پھر کوئی آمدنی بھی ہو سکے اب انہوں نے ائرپورٹ بنایا بہت بڑا جی کہ سیاحت ہوگی ہے وہ ائرپورٹ جب بن گیا تو اس ائرپورٹ سے اتنی آمدنی بھی نہیں ہوئی کہ وہ اپنے ائرپورٹ کا بجلی کا بل پورا کر سکے یہ صورتحال آگی جب اور جب وہ خود اپنے بجلی کے بل نہیں پورے کر پا رہے ہیں تو پھر اس پورے ائرپورٹ کی جو انہوں نے کرز لیا ہے اس کرز کی قسط کی ادائیگی اس کے سود کی ادائیگی وہ کیسے ہوگ اسی طرح سے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے میوزیم بنا دیئے بڑے بڑے کانفرنس حالز بنائے ان کانفرنس حالز میں ایک کانفرنس کوئی عالمی کانفرنس نہیں ہو سکی لیکن ان کے لیے جو اربوں روپیہ انہوں نے لیا تھا وہ کرز ان کے سر پر آ گیا اور یہ اس سے پہلے ہوا ہے دوہزار انیس میں ان کو اس کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کو ہمبن ٹوٹا کے اندر اپنی جو بندرگاہ تھی وہ چین کے پاس گریوی رکھوانا پڑی تھی پوری دنیا کو پہلے سے پتہ تھا تو جب یہ اس پوری اس سے گزر رہے تھے تو اب اس سے بھی بڑا انہوں نے بلنڈر یہ کیا کہ انہوں نے عوام کو ریلیف دیا اور یہ نہیں سوچا کہ ان سارے اخراجات کو پورا کیسے کریں گے اب دنیا میں جیسے ایک سادہ سی اصول جو معیشت کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے یعنی آپ جو دنیا سے منگواتے ہیں اور دنیا کو بھیجتے ہیں ان دونوں کے درمیان فرق کتنا ہیں اگر آپ زیادہ چیزیں خرید رہے ہیں اور کم بیچ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس پیسہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایک دن آپ دیوالیاں ہوں گے گریں گے تو دیوالیاں ہونے کے لیے ایک آپشن ہی ہوتا ہے دنیا کے اندر اگر آپ کے پاس پیسہ کم ہو رہا ہے ڈالر کم ہو رہے ہیں اور آپ معیشت کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ پھر آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہتے ہیں تو جیسے چائنہ ہے یا کوئی دوست ملک ہیں سری لنکا چائنہ سے بھی کرز لیتا ہے انڈیا سے بھی کرز لیتا ہے ابھی جا رہے ہیں ان کے پاس آئی ایم ایف سے لینے میں دیر کر دی اب یہ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں اور تین سال کے لیے تین ارب ڈالر مانگ رہے ہیں تین سال کے لیے جب تین ارب ڈالر مانگ رہے ہیں تو آئی ایم ایف آگے پھر شرائط لگا رہا ہے کہ اس چیز کو مہنگا کرو اس چیز کو مہنگا کرو کیونکہ آئی ایم ایف جب کرز دے گا تو اس نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ یہ کرز ادا کیسے ہوگا یہ تو نہیں ہے کہ جس طرح اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم دنیا کے کرز نہیں ادا کرزوارے ہیں یہ اب اعلان کیا ہے نا سری لنکا نہیں تو جب یہ صورتحال ہو کہ آپ کہیں کہ جی میں کرز نہیں ادا کر سکتا ہوں تو کرز دینے والا کیسے دینے آئے گا دوہزار انیس میں جس وقت میں انہوں نے اپنے ہاں اعلان کیا تھا کہ پچاس فیصد سبسیڈی دیں گے اور ٹیکس ختم کر دیا پچاس فیصد انہوں نے پچاس فیصد ٹیکسیز لوگوں سے ختم کیے تھے اس وقت عالمی اداروں نے ان کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ گرا دی تھی کریڈٹ ریٹنگ یہ ہوتی ہے کہ یہ ملک کرز ادا کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتا ہے یعنی اگر آپ اس کو ایک لاکھ روپے دیں گے تو کتنا امکان ہے کہ یہ اس کو پورا کر سکے تو جب انہوں نے ان کے آمدنی کا ذریعہ ختم ہوا کہ انہوں نے پچاس فیصد ٹیکس ختم کیا تو انہوں نے کہا بھئی اس کے پاس تو یہ کہاں سے پورے کرے گا پیسے یہ کرز ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو انہوں نے اس کی کریڈٹ ریٹنگ کیا کر دی گرا دی اس کریڈٹ ریٹنگ کے گرانے کے وجہ سے جو عالمی ادارت انہوں نے شرائط سخت کر دی اب اس کے بعد آپ کسی کے پاس یعنی یہ ایسی ہے جیسے محلے کے اندر کوئی ایک آدمی ایسا ہو جس کا کام یہ ہو کہ کبھی کسی سے پیسے مانگتا ہے کبھی کسی سے پیسے مانگتا ہے وہ اگر کسی آدمی کے پاس جائے گا تو وہ آدمی آگے سے کیا کہے گا وہ کہے گا زمانت دو اتنے زمانتی دو اتنی چیزیں گروی رکھوا شرائط سخت کر دے گا اگر محلے کے اندر ایسا شریف آدمی ہے جو جس سے کرز لیتا ہے وقت سے پہلے ادا کر دیتا ہے تو اس کو ہر شخص خوشی سے دے گا کوئی شرط بھی نہیں لگائے گا تیوریاں بھی نہیں لائے گا بلکہ ہر آدمی کوشش ہوگی کہ اس کے کام آ جائے اچھا یہ بتائیے یہ تم نے بات کی کہ سرننگا کے تباہی کی وجوہات کیسی ہے سرننگا دیوالیا کیسے ہوا اگر کوئی ملک دیوالیا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے ایسا تھی نہیں ہوتا جیسے اس انڈیا کمپنی میں ہوا تھا کہ وہ آگے آہستہ آہستہ قبضہ کرتی گئے اور پورے خطے پر قبضہ کر لیا یہ ہوتا کیا ہے دیوالیا کو مطلب یہ ہے کہ اب یہ بین الاقوامی ادائیگیاں نہیں کر پا رہے یعنی اب پیٹرول لیں گے کے لیے ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے کہاں سلیں گے پیٹرول خریدنے کے لیے خریدیں گے آلوی مارکیٹ سے کسی بھی ملک سے جب منگوائیں گے تو کیا دیں گے ڈالر ہی نہیں ہے تو یہ ڈالر یہ پھر جائیں گے کسی ہے جیسے اب چائنہ کے پاس گئے ہیں کہ ہمیں ڈیڑھا ڈالر دے دو اب یہ انڈیا کے پاس گئے ہیں کہ پچاس کروڑ ڈالر ہمیں دے ہیں اس کے لیے صرف پیٹرول کی خریداری کے لیے تو اس طرح سے اور آئی ایم ایف کے پاس اب گئے آئی ایم ایف بڑی سخت کڑی شرائط لگا رہا ہے کہ تین سال کے لیے تین ارب ڈالر ہمیں دے دیں تو ایک ہی حل ہوتا ہے کہ اب دیوالیا ہو رہے ہیں تو یہ ان کے پالیسی سازوں کو اور ان کے پالیسی ساز احتجاج کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو صدر ہیں وزیراعظم ہیں انہوں نے جب یہ سارے فیصلے کیے تھے تو اس وقت انہوں نے ہماری جو وزارت خزانہ تھی ان کی فائنانس منسٹری تھی ان کی جو تجاویز تھی ان کو نظرانداز کیا ان کو اعتماد میں نہیں لیا ان سے مشورہ کیے بغیر مراد دیتے رہے مراد دیتے رہے اور مراد دینے کے نتیجے دیوالیاں کر کے بیٹھے